آدھاب کتابیں بولتی ہیں کہ سلسلے میں ایک اور کتاب کے تعرف کے ساتھ آپ کمیزبان رضا صدیقی آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور آج کی کتاب ایک افثانوی مجموعہ ہے سرسوں کے پھول جس کے خالق ہیں غلام فرید کاٹھیا سرسوں کے پھول غلام فرید کاٹھیا کا دوسرا افثانوی مجموعہ ہے غلام فرید کاٹھیا کا تعلق سحیوال کے ایک زیندار گھرانے سے ہے اپنی کلاس کے روئیوں کے برقس احساس محرومی کے شکار طبقے کے مسائل کو انہوں نے بڑے قریب سے دیکھا اور پرکھا ہے دہی علاقے میں رہنے والے افراد کے مسائب کا قریب سے مشاہدہ کیا ہے گاؤں کی ثقافت نے ان کے تخلیقی جہر اُبھارنے میں اہم کردار ادا کیا ہے پریمچند کے بعد احمد ندیم قاسمی کے دھرتی پسند ہونے کے تسلسل میں غلام فرید کاٹھیا کے افسانوی مجموعے سرسوں کے پھول کا مطالعہ کرتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے ہاں پریمچند، حاجرہ مسرور، پورتالعین حیدر اور احمد ندیم قاسمی کے فن اور اسلوک کے لیے علیدہ علیدہ وجوہات کی بنا پر زوردار چاہت موجود ہے غلام فرید کاٹھیا کا افسانہ حقیقت نگاری اور دہی پسمنظر میں ایک نمائع مقام رکھتا ہے اپنی دھرتی سے پیار ان کے خمیر میں شامل ہے بنیادی طور پر غلام فرید کاٹھیا دہی زندگی کے نشیب و فراز سے بہخوبی واقف ہونے کی بنا پر سرسوں کے پھول کے کرداروں کی نفسیات کی جزیات میں گم ہو جاتے ہیں گہرہ مشاہدہ ان کی کہانیوں کا خاصہ ہے سرسوں کے پھول جو مجموعہ کا عنوان بھی ہے ایک بھرپور اور اس مجموعہ کی سب سے جاندار کہانی ہے جس میں زمین سے پھوٹی ہوئی سرسوں تکمیل کا احساس دلاتی ہوئی محسوس ہوتی ہے وہیں زمین کے باراور ہونے کا احساس کہانی کے مرکزی کردار سمینہ میں احساس محرومی کو مزید اجاگر کر جاتا ہے سفیر جو اس کہانی کا اہم کردار ہے وہ سمینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے سمینہ تمہیں یاد ہے آج سے کچھ سال پہلے جب یونیورسٹی کی گود میں پھیلے پیلی سرسوں کے وسیع کھیتوں میں پہنچنے پر تم نے ایک خواہش کا اظہار کیا تھا وہ جو کئی دنوں بعد مجھ پر آشکار ہوئی تھی سمینہ متوجہ رہی موہی موہی بولی جی اچھی طرح یاد ہے اور میں نے اس لیے جلدی سے آپ کے ساتھ شادی کر لی تھی مجھے اچھی طرح یاد ہے اور میری وہ خواہش آج تک ادھوری ہے آج تک پوری نہیں ہو سکی سفیر بڑی محبت سے سمینہ کی پیشرف سن رہا تھا ججکتے ہوئے بولا اور شاید آپ کی یہ خواہش کبھی پوری نہ ہو سکے کہانیوں کا موضوعاتی جائزہ لیتے ہوئے ہمیں ایسا محسوس ہوا ہے کہ غلام فرید کارٹیا کے ہاں زندگی کے متونوں اشکال موجود ہیں وہ کہانی کہتے ہی نہیں کہانی میں سانس لیتے ہیں ان کی کہانیاں جیتی جاگتی زندگی پیش کرتی ہیں اس مجموعے میں تین کہانیاں ویرانے کا پھول میں انجینئر بنوں گا اور پتھر کی گریفت کا پس منظر سن دو ہزار پانچ میں آنے والا وہ زلزلہ ہے جس میں ہزاروں افراد لوگمائے اجل بن گئے تھے اس مجموعے کی کہانی بھنورہ جہاں مردوں کی اکثریت کے ہاں ڈھلتی عمر کی جنسی ندیدگی کا مشاہدہ ہے وہیں موت کا سفر دوسری کہانی جو ہے ایک ایسے شخص کا اتفاقیہ ہے جو ہوائی سفر سے خوف زدہ ہے مگر موت اسے سڑک پر آ لیتی ہے جیکی بھی اپنے موضوع صبحاؤ اور رچاؤ کے لحاظ سے ان کارین کے لیے توشہ خاص ہے جو نہ صرف درد آشنا ہیں بلکہ اس عالم کی سچائی پر ایمان رکھتے ہیں کہ محبت ہی فاتح عالم ہے ان کہانیوں کی تقنیقی بنت اور ان کہانیوں میں اپنے مشاہدے اور اصاسیت کے بیان کے ذریعے انہیں اس طرح بیان کیا ہے کہ اس سے وہ ایسے کہانی کار کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں جو اپنے گہرے مشاہدے سے کہانی کو بدلنے میں کہانی کہنے میں قدرت رکھتے ہیں کپاس کے پھول جو غلام فرید کارٹیا کا دوسرا مجموعہ افسانہ ہے اس کے بارے میں حفیظ خان ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں حفیظ خان کی ناول انواسی کو پیش کیا تھا وہ لکھتے ہیں کہ اگر ہم غلام فرید کارٹیا کے افسانوی مجموعے سرسوں کے پھول کا جائزہ لیتے ہیں تو اس میں شامل گیارہ افسانیں اپنے موضوع بنت اور ابلاغ کے اتبار سے آج کے انسان کی شخصی معاشی اور معاشرتی حساسیت اور شکست و ریکھ کے اکاس دکھائی دیتے ہیں اس سے قبل ان کا افسانوی مجموعہ لمحو کی قید کے نام سے شائع ہوا جس میں زیادہ تر افسانیں جیل کی چار دیواری میں مقید انسانوں کا نحوہ کہہ جا سکتے ہیں ایک سیاسی کارکن کے لیے جیل یاترہ کسی انہونی میں شمار نہیں ہوتی لیکن جیل کے اندر کی ہولناکیوں اور بسلسل انسانی تظلیل کی اعظہ کو کہانیوں میں منقص کرنا ہر قیدی کے بسکار روگ نہیں اپنے اطراف سے کہانیاں کشید کرنے کے لیے جہاں ایک حساس طبعہ ازہد ضروری ہے وہاں قوی تر قوت مشاہدہ اور مشاہدے کی جزیات کو الفاظ کا روپ دینے کے لیے زبان و بیان کی روانی بھی بنیادی طور پر درکار ہوتی ہے ایک کاری کے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ غلام فرید کارٹیا نہ صرف ایک حساس طبعہ کہانی کار ہیں بلکہ اپنے مشاہدے سے اور اس کی حساسیت کو تمام تر جزیات سمیت کہانی میں سمونے کے ہنر سے بہت خوبی واقف ہیں افسانوں کا خوبصورت مجموعہ جس کے تخلیق کار ہیں غلام فرید کارٹیا نام ہے افسانوی مجموعے کا سرسو کے پھول یہ کتاب بکھوم لاہور نے شائع کی ہے بکھوم کا پتہ دیکھ لیجئے بکھوم بک سٹریٹ چالیس مزنگ روڈ لاہور ان کا فون نمبر ہے 04237231518 دوسرا نمبر ہے 37245072 ان کا ایمیل اڈریس بھی لکھ لیجئے آرڈر دینے کے لیے آپ کے کام آئے گا bookhome1 at hotmail.com ان کا دوسرا ایمیل اڈریس ہے bookhome underscore one at yahoo.com افسانوں کا خوبصورت مجموعہ خوبصورت چپا ہوا اس کی قیمت 300 روپے ہے جو آپ بکھوم بک سٹریٹ چالیس مزنگ روڈ لاہور پاکستان سے منگوا سکتے ہیں ہمارا ماننا ہے کہ کتاب کلچر کو فروغ دیا جانا چاہیے کتاب پڑھئے کتاب خریدیے کتاب دوستوں کو توفے میں دیجئے کہ کتاب سے بہتر اور کوئی توفہ نہیں اپنے دوست رضا صدیقی کو اجازت دیجئے ایک نئی کتاب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ